موسیقی موسیقی اپوزیشن نے پہلے دو سال پورا زور لگا لیا تھا ہمیں فارق کرنے کے لئے ہم تکڑے دیں تکڑے نہیں گئے اب آخری جو حصہ ہے حکومت دو سال رہ گئے ہیں ابھی اپوزیشن کو ڈیڑھ دو سال اور سفر کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پانچ سال پھر سفر کرنا پڑے گا پی ڈی ایم کا مارچ محض ونٹر ایکٹیوٹی ہے وزیر اطلاف آواز چودری کا تنس بولے اپوزیشن نے حکومت گرانے کے لئے دو سال محنت کی انہیں اگلے پانچ سال بھی انتظار کرنا ہوگا اپوزیشن اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سازشے نہ کرے خواہ چودری نے تین ماہ میں مہنگائی کنٹرول کرنے کا دعوی بھی کر دیا کل ادم تیٹی پی کانون کو تسلیم کرے تو ریایت ملے گی وزیر اطلاف فواد چودری نے فارمولہ بتا دیا کہتے ہیں جنگ مسئلے کا حل نہیں مذاکرات پر جانا ہوتا ہے جو آئین کو مانے گا اسے امن کا موقع ہر صورت دیا جائے گا وفاقی کابینہ کا افغانستان کی صورتحال پر اثار تشویش افغان بھائیوں کے لئے فنڈنگ کا فیصلہ وزیر اعظم کی زیر صدارت مفاقی کابینہ کا اجلاس متعدد وقاف کے منظوری بابا روان نے ممکنہ قانون سازی پر بریفنگ دی بتایا اپانڈمنٹ کے مختر کا اجلاس کے انتخابی اصلاحات ای بی ایم اور کل برشن کیس سے متعلق قانون سازی کروائے جائے گی مختر کا اجلاس گیارہ نومبر کو بلانی کے لئے صدر کو سمجھیں اسطاع کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کل پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان سے ملاقات کریں گے مختلف قومی امور پر ارکان اسمی اور سینیٹرز کو اعتماد ملیا جائے گا ہمارا بڑا مسئلہ شدت پسندی ہے خون بہانے والوں کو مات نہیں کرنا ساہے مزاکرات سے متعلق آگاہی عوام کا حق ہے مصطفہ نواز خونکر کی پروگرام پیسلات کا میں گفتگو محمد زبین نے کہا حکومت کو مزاکرات سے قبل پارلمنٹ کو بتانا چاہیے تھا ٹی ٹی پی سے مزاکرات کے طویل مدتی نتائج نظر نہیں آرہا ہم ووٹ کو عزت دو کے نارے کے ساتھ ہیں لیکن نواز شریف کو بیک ڈور رابطے ختم کرنے ہوں گے رہنما پیپس پارٹی قمر زمان قائرہ کی میڈیا سے گفتگو شازیہ مری کہتی ہیں تبدیلی کا سنامی ملک میں تباہی کا سنامی لے آیا تباہی سرکار میں صرف مہنگائی بڑھ رہی ہے جس تھاری میں کھایا اسی میں چھیت کرنا مناسب نہیں پی ڈی ایم پی پی کے بغیر بحال بھی ہے اور فال بھی ٹیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھوڑا کھپا حافظ حمدللہ کا سخت ردیعمل پوچھا کائرہ بتائیں کیا یہ ایک ٹکٹ پر دو مزے لینے کی کوشش نہیں تھی پانچ سا انتالیس عرب کے دعوے کرنے والوں نے ایک عرب چالیس کروڑ روپے موصول ہونے کا بتایا مسلم لیگ نون کے سینیٹر رہنما شاہد خاکان اببازی کی نیپ پر تنقید سوال کیا کہ پانچ سا سیتیس عرب روپے کہاں گئے اب جیمن نیپ پر کیس ہوگا یہ بھی کہا کہ ملک میں مہنگائی مفاتی کابینہ میں بیٹھے چوروں کی وجہ سے ہیں مہنگائی کے سطح عوام کو ایک اور جھٹکا بجلی کے فی یونٹ قیمت میں دو روپے بابون پیسے اضافہ عوام دو عرب سات کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ بوجھ اٹھائیں گے حکومت غریب سے جینے کا حق بھی چھیننا چاہتی ہے عوام کی دعائی عوام بھوک سے مر رہی ہے بجلی کے بل کان سے جینے ہیں جب روٹی پوری نہیں ہو رہی تو بجلی کے بل کان سے جینے ہیں ظلم ہو رہا ہے غریب عوام پہ تھوڑا سا طرز کھائیں عوام پہ عوام بیچاری جو ہے نا اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پا حکومت کا ریلیف کا وعدہ جھوٹ تھا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اس کا ثبوت ہے اپولیشن لیڈر شہباز شریف کا ردیہول کہا یہ حکومت ہی بہران کی اصل وجہ ہے جب تک یہ حکومت ہے معیشت چلے گی نہ عوام کی جان بچے گی بجلی مہنگی ہونے سے بیروزداری مزید بڑھے گی انٹرمیٹ مارکٹ پر ڈالر پھر مہنگا ایک روپیہ گیارہ پیسے اضافے سے ایک سو اکھتر روپے باسٹر پیسے پر بند اوپن مارکٹ پر ڈالر تک قیمت ڈیر روپے بڑھ گئی ایک سو چوہتر روپے پچاس پیسے پر آ گیا روپے کی قدر میں تنزلی کے ساتھ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی منفی روچان شیئرز کی فروغ کے باعث سنتالیس ہزار کی حد بھی برقرار نہ رہ سکی ہنڈرڈ انڈیکس سات سو پندرہ پوائنٹس کمی کے بعد چھالیس ہزار تین سو ننیانوے پر بند ہوا ایف وی آر کو سوچنا چاہیے پائلٹ کی تعداد میں اضافہ ٹیکس پیئرز بھی اضافے کی زمانت نہیں ٹیکس پیئرز کی تعداد میں کمی ہوئی ہے ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ کی ضد سے کاروباری نظام تباہ ہو جائے گا کاروبار چلے گا تو روینو بھی بڑے گا مہارے ٹیکس امور حسن علی قادری کی آدمیوں سے گفتگو افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کل استعمابات پہنچیں گے افغان اوبوری حکومت کا عالی سطح کا وقت بھی ساتھ آئے گا سیکیریٹی آمدرف معاشی اور تجارتی تعاون پر بات ہوگی افغان مہاجرین سے متعلق پر تبادلہ خیال ہوگا افغان صورتحال پر ٹرائکر پلس اجلاس گیارہ نومبر کو شیڈیول امریکہ روس اور چین کے نمائن دیش شریک ہوں گے ایٹی سی لاہور میں تحریک لبیک کے انیس کارکروں کی پیشی عدالت سے چار روز کا جسمانی ریمان دے دیا نزمان کے خلاف قلعہ گجر سنگ پولس سے درشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے ملک میں کرونا کا زور ٹوٹنے لگا شرح آشاریہ نو چار فیصد پر آگئی ایک طرف کرونا کم ہوا تو ڈینگی نے پنجے گاڑ لیے پنجاب میں مزید چار سو چھپن افراد متاثر لاہور میں تین سو تیتیس کیسز رپورٹ ہوئے اس کام آباد میں مزید پینتالیس افراد میں ڈینگی کی تشکیز لاہور میں ڈینگی سے پانچ اور راولپنڈی میں ایک مریض دم توڑ گیا برطانیہ نے چینی ویکسین لگوانے والوں کو اپنے ملکانی کی اجازت دے دی بائیس سومبر کے بعد سائنو فارم اور سائنو بیک ویکسین لگوانے والے برطانیہ میں داخل ہو سکے گئے اسلام آباد میں غیر فال میٹرو اسٹیشن کے واش روم سے بچی کی لاش ملنے کی تحقیقات جاری تحال بچی کی شنافت نہیں ہو سکی پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا میٹرو اسٹیشن کے دو گارڈز زیر حراسل چینہ جپتی سٹریٹ پرائم بلکل ہے لیکن اگر ہم پچھلے دو مہینے کا جائزہ لیں تو ڈاؤنور ٹرینڈ اس میں آیا ہے اور اس میں جو ڈاؤنور ٹرینڈ آیا ہے اس کی مین ویزن میں جو سمجھتا ہوں وہ گینگز کی اپریہنشن اور پکڑتا گھڑ ہے کراکچی میں جرائم کی شرعہ میں برپرستار اضافہ لیکن کراکچی پولیس کیف کا جرائم کم ہونے کا دعویٰ کہتے ہیں لوت مار کے وعداتوں میں کمی آئی ہے جس کی وجہ مزیمان کی پکڑ دکھڑ ہے کوئٹا کے دوسرے بڑے سرکاری اسپتال بولان میڈیکل کمپلیکس میں آوارہ کتوں کی بہتار اوپی ڈی میں آوارہ کتوں کا گھشت مریض اور لوائقین خوف زدہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے معاملے کا نوٹس لے گیا اسپتال انتظامیہ کو پوری اقدامات کی ہدایت کر دی آرمی چیف کا ایچ آئی ٹیکسیلہ کا دورہ ایچ آئی ٹیکسیلہ کی محارت پر اظہار تنان آئی ایس پی آئی کے مطابق آرمی چیف نے کہا دفاعی پیدابات میں خود احساری کسی بھی ملک کا خاصہ ہے ہمیں یہ سنگلون ملکننی پر پکت ہے آج کرتار پور رہداری کی دوسری سالگرہ ہے سکھوں کو اپنے مقدس مقامات تک خصوصی رسائی میسرائی وزیر اعظم عمران قان کا چوئٹ لکھا رہداری بین المذاہب ہم اہنگی کے حوالے سے عظم و عہد کا نشان ہے بھارت سرکار کی ذہنیت فتے میں ام کی راہ میں رکھا ہے